السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدل یا اللہ وصلاة و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلا علیکہ وسلم شب برات شابان المکرم کی پندرہویں رات ہوتی ہے شابان کے مہینے کی پندرہویں شب ہوتی ہیں اور شب برات کا جو روزہ ہوتا ہے پندرہ شابان المعظم کا ہوتا ہے سرکار سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہل کریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پندرہ شابان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروبِ آفتاب سے آسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور رشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے آفیت عطا کروں تو اس مصیبت زدہ سے مصیبت دور کرنے کی یہ رات ہے ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت فرماتی ہے جب تک کہ فجر کا وقت طلوع نہیں ہو جاتا یہ حدیث سننے ابن ماجہ میں موجود ہے میں تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اب اپنے پاس محفوظ رکھئے گا تاکہ یہ آپ کے ہر سال کام آئے بحقی شعب العیمان میں ایک حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راتیوں دعا کی سجد علا کا خیالی و سوا دی یہ شعب العیمان میں بھی اور فضائل الوقات میں بھی امام بحقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے یہ حضور کی دعا ہے اے اللہ میرے خیال اور باطن نے تجھے سجدہ کیا تجھ پر ایمان میرا دل ایمان لایا یہ میرا ہاتھ ہے میں نے اس کے ذریعے کبھی اپنی جان پر ظلم نہیں کیا اے عظیم ہر عظیم سے امید باندھی جاتی ہے اے عظیم بڑے گناہوں کو بخش دے میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کو الگ الگ پیدا کیا حضور علیہ السلام کی دوسری دعا اسرات منقول ہے یہ بھی حضور کی دعا ہے جو امام بحقی نے شعب الایمان میں لکھی ہے تیسری دعا حضور سے یہ بھی ثابت ہے اس رات میں سرکار مدینہ علیہ السلام والتسلیم نے اور بھی عبادت کی راتوں میں ایک دعا پڑھی ہے شب قدر وغیرہ میں وہ یہ اللہم انکہ آفون تحب العفو فعفو انی شابان کی پندروی شابان کی چودہ تاریخ کو بعد نماز اثر آفتاب دوبنے کے بعد آفتاب دوبنے کے وقت سورج دوبنے غروب ہونے کے وقت باوضو ہو کر چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بندی کو پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے چالیس سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے پندروی رات میں سور بقرہ کا آخری رکو آمن الرسول بماؤزلہ علیہم ربی والمومنون سے لے کر فانسرنا علی القوم القافرین تک اکیس مرتبہ پڑھنا چاہیے امن سلامتی اور جان مال کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے شابان کی پندروی رات سور یاسین شریف تین بار پڑھنے سے رزق میں ترقی ہوتی ہے عمر لمبی ہوتی ہے اور انسان اچانک آنے والی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے حضرت امام غزالی نے اپنے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ شب برات کی رات لوگ یہ دعا قسرت سے پڑھتے ہیں صحابی رسول عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعات عطا فرماتا ہے دعا اللہم یا ظلمن و لا یمن علیک یا ظل جلال والاکرام یا ظلطول لا الہ الا انت زہر اللاجئین وجار المستجیرین و امان الخائفین اللہم ان کن تکتبتنی فی ام الكتاب عندک شقیا فمحو انی اسم الشقاء اسم الشقاء واسبتنی عندک سعیدہ وان کن تکتبتنی فی ام الكتاب محروما مقترا علی فی الرزق فمحو انی حرمانی و تکتیر رزقی واسبتنی عندک سعیدہ موفقا للخیرات موفقا للخیر فانک تقول فی کتابک امحو اللہما یشا ویثبت وعندہ ام الكتاب یہ روایت مصنف ابن بی شہبہ میں موجود ہے آئیے بات کرتے ہیں صلاة الخیر کی جیسا کہ میں نے لائیو میں کہا تھا اور گفتگو نہیں ہو پائی سرکار امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھ سے تیس صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے کہ جو شخش اب برات کی رات یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر ستر بار نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر کے بدلے اس کی ستر حاجت پوری کر دیتا ہے اور یہ سب سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے یعنی اس کی جو حاجتیں پوری کی جاتی ہیں اس میں سب سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے اس میں یہ لکھا شبہ برات میں سو رکات نفل پڑھی جائے اور اس طرح سے ادا کی جائے کہ ہر رکات میں دس مرتبہ قلولہ شریف پڑھا جائے سو رکات تو اس کی فضیلت یہ بیان کی امام حسن بصری نے امام زمہ شری نے اس حوالے سے ایک بات اور لکھی اپنی تفسیر کشاف کے اندر اور امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر کہ اس رات میں جو شخص سو رکات نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سو فرشتے بھیجتا ہے جن میں سے تیس فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں تیس فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور تیس فرشتے دنیوی آفات سے اس کا دفاع کرتے ہیں اور دس فرشتے اسے شیطان کے مکروف عریب سے بچاتے ہیں مولا کائنات کا رماللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پندرہ شابان کی رات چودہ رکات نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ مرتبہ سورہ فاتحہ چودہ مرتبہ مکمل سورہ اخلاص چودہ مرتبہ سورہ فلق چودہ مرتبہ سورہ الناس اور ایک مرتبہ آیت القرسی اللہ لا ایلہ اللہ الحی القیوم مکمل پڑی اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے لے کر عرشِ الْعظیم تک مکمل پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اور وظیفے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس عمل کے بارے میں حضور سے پوچھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا مولا علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اس طرح کا عمل کیا جو تم نے دیکھا ہے تو اس کے لئے بیس مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور بیس سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اگر اس دن صبح روزے بھی رکھے تو اس کے لئے دو سالوں کے روزوں کی طرح اس کے مقدر میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک سال کے گزشتہ روزوں اور ایک سال کے آنے والے روزوں کے برابر سبحان اللہ امام بیقی نے اپنی کتاب شعب العیمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر الدر منصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور کنز العمال میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے آئیے آگے چلتے ہیں میں نے پہلے عرض کیا کچھ ایسے وضائب بتا دوں کہ جو ہمیشہ آپ کے کام آئے اور ہر سال کام آئے اس کو محفوظ رکھئے گا انشاءاللہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا بتا رہا ہوں وہ سارے کے سارے پڑھے جائیں بہتر تو یہی ہے کہ سب پڑھ لیں وگر نہ تو جتنا ممکن ہو سکے اتنی عبادت کر لیں اور جتنے نوافل جو آپ کو اچھی لگے اور جو آپ کے لئے آسان ہو وہ اس پر عمل کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں امام حسن پاک کا مبارک عمل مجھے بہت اچھا لگا اور یوں تو سرکار امام حسن پاک کی ذاتی کائنات کے لئے آئیڈیل کی ذات ہے حضرت تعوث فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن سے علیہ جدیب علیہ السلام پندرہ شابان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں یعنی تین حصوں میں عبادت کرتا ہوں اس مکمل رات پوری رات عبادت کرتا ہوں مگر تین حصوں میں میں تقسیم کر لیتا ہوں پہلے حصے میں میں اپنے نعرہ جان پر درود پڑھتا ہوں سبحان اللہ ایک حصے میں اپنے نعرہ جان پر درود شریف پڑھتا ہوں دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں میں نماز پڑھتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوازہ ہے امام حسن کے بھی امام بڑے بھائی سرکار مولا حسن ہے راوی کہتے ہیں حضرت تعوث میں نے ارز کیا جو شخص یہ عمل کرے اس کیلئے کیا سواب ہوگا آپ علیہ جدی وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت علی سے سنا ہے اپنے والد سے انہوں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریبی مقربین مندوں میں لکھ دیا کرتا ہے سبحان اللہ تاریخ کی جو مغرب ہے اور پندروین شب کی اس مغرب کے بعد چھے رکعت نماز نفل پڑی جاتی ہے دو دو رکعت کر کے پڑی جاتی ہے پہلی دو رکعت جب پڑی جاتی ہے تو اس نیت سے کہ مولا دو رکعت نماز میں ادا کر رہا ہوں اور اس دو رکعت نماز کی برکت سے مولا پاک تو مجھے کسی اور کا محتاج مت رکھنا آپ دیکھیں میں نے از کیا کہ چھے رکعت پڑی جاتی ہے اب چھے رکعت میں دو دو کر کے وہ جو اولیاء اکرام کا معمول ہے کہ پہلی دو رکعت سے پہلے یہ نیت کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے لمبی عمرتہ فرمانا یہ چھے رکعت پڑنے کے لئے پہلی دو رکعت کی یہ نیت ہو کہ مولا مجھے ان دو رکعت کی برکت سے لمبی عمرتہ فرمانا دوسری دو رکعت کی نیت یہ کیجئے اللہ تعالیٰ اس دو رکعت کی برکت سے بلاؤں سے میرے حفاظت فرمانا آج کل وبائیں چل رہی ہیں کرونا وائرس کی مہاماری ہے اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس کے لئے بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے کہ دوسری جو دو رکعت آپ پڑھیں گے اس میں یہ نیت ہو کہ مولا اس دو رکعت کی برکت سے مجھے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھنا اور پھر تیسری مرتبہ جب دو رکعت کی نیت کیجئے تو عز کیجئے اے اللہ تعالیٰ ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج مت کرنا مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج مت کرنا ان چھے رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے سورت پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ لیجئے رکعت کے بعد اکیس مرتبہ قلو اللہ شریف یا ایک بار سورہ یاسین یا اکیس مرتبہ قلو اللہ شریف اور سورہ یاسین دونوں پڑھ لیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سورہ یاسین شریف پڑھے اور لوگ اس کو سن لیں اور ان تمام کے پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کے بعد دعائے نصف شابان المعظم بھی پڑھیں جو میں نے ابھی ویڈیو میں پہلے سنائی اللہم یا ظلمنی ولا یمن علیک یا ظل جلال والکرام یا ظلطول لا الہ الا انت زہر اللاجئین وجار المستجیرین وما من الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی فی ام الكتاب عندك شقیا فمحو انی اسم الشقا واسبتنی عندك سعیدا وان کنت کتبتنی فی ام الكتاب محلوما مقترا علی فی الرزق فمحو انی حرمانی و تقدیر رزقی واسبتنی عندك سعیدا موفقا للخیرات فَإِنَّكَ تَقُولُ فِي كِتَابِكَ يَمْحُ اللَّهُمَا يَشَا وَيُسْبِتْ وَإِنْدَهُ اُمْبُ الْكِتَاب شابان کی چودہ تاریخ کو نمازِ مغرب کے بعد دو رکعات نماز نفل اس طرح پڑھی جائیں کہ ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری تین آیت وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ اللَّهُ سے لے کر آخر تک اور تین مرتبہ قُلْ وَاللَّهُ شَرِیف مکمل پڑھیں اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں شابان کی پندرمی رات دو رکعات اس طرح پڑھی جائے رات میں کہ ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار ایت الکرسی پندرہ مرتبہ قُلْ وَاللَّهُ شَرِیف سلام کے بعد سو مرتبہ دولو شریف پڑھ کر رزق کی ترقی کیلئے دعا کی جائے اللہ تعالی رزق میں کشاتگی عطا فرمائے گا شابان کی پندرہ تاریخ بعد نماز زہر چار رکعات نماز دو سلام سے پڑھیں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال سورہ ازازلزلت الارض زلزالہ سورہ زلزلال ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قُلْ وَاللَّهُ شریف دس بار پڑھیں دوسری رکعات میں اللہ حکم التقاسر ایک بار اور قُلْ وَاللَّهُ شریف دس بار پڑھیں تیسری رکعات میں قُلْیٰ آئیوالکافرون تین بار اور قُلْ وَاللَّهُ شریف دس بار پڑھیں چوتھی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی تین بار اور قُلْ وَاللَّهُ شریف پچیس بار پڑھیں اس نماز کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم فرماتا ہے یہ بہت ساری اور اس کے علاوہ آپ نمازِ توبہ صلاة التصویر اور نمازِ حاجت وغیرہ نوافل جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو نماز پڑھنا چاہیں نفل وہ پڑھ سکتے ہیں استغفار کسرت سے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت جلل مجدہ القریم کی بارگاہ میں جتنا توبہ ہو سکے جتنی توبہ ہو سکے اتنی کریں اپنی آرزوں اپنی تمناوں خورب کے دربار میں رکھیں بلاؤں و مسیبتوں سے محفوظ ہونے کے لئے دعائیں کریں روئیں گرگڑائیں اپنے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں میرے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ نہ ہو سکے تو رات برقلو اللہ شریف اور استغفر اللہ شریف اور دروش شریف پڑھتے رہیں اللہ پاک ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں شبی برات کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ